فیشن کے طور پر ہم کہتے رہیں کہ دین پر چلنا بڑا مشکل ہے تو یہ لگ بات ہے آج کل فیشن بنا ہوا ہے ہر شخص کہتے ہیں جی دین پر چلنا بڑا مشکل ہے میں کہا کرتا ہوں بار بار کہتا ہوں میاں تیرے لیے دین پر چلنا مشکل ہے یا بلال حبشی کے لیے مشکل ہے تو تو مسجد میں آتا ہے تو کالین بچھا ہوا ہے ایسی چل رہے ہیں سردیوں میں آتا ہے تو گرم پانی دستیاب ہے اندر ہیٹر سلج رہے ہیں تیرے لیے دین پر چلنا مشکل ہے یا جنہوں نے تب تی ہوئی ریت پر سجدے کیے اور اوپر سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی ان کے لیے دین پر چلنا مشکل ہے تجھے سجدہ کرنا مشکل ہے یا کربلا کے ریکزار میں حسین ابن علی کا سجدہ مشکل تھا انہیں نے تو نہیں کہا تھا کہ دین پر چلنا مشکل ہے وہ تو سجدے میں سر جھکا ہاتھ اٹھا ہے کہہ رہے ہیں اللہمارزان بے قضائے کا وصبرن اللہ بلائے کا سبحان ربی العالی اے اللہ تری تقدیر پر راضی ہو گیا جو دکھائے قبول کیے میرے مالک حسین تیرے پر راضی ہے تو بھی بتا تو بھی حسین پر راضی ہے انہوں نے تو شکوا نہیں کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو کو کچھی کھال میں لپیٹ کے دھونی دی گئی کہ تم نے اسلام کیوں قبول کیا انہوں نے تو نہیں کہا تھا کہ دین پر چلنا مشکل ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نو کے ساتھ کیا سلوک نہیں کیا گیا جسم میں میخیں ٹھونکیں گئی زبان پہ کوئلے رکھے گئے چھاتی پہ پتھر رکھے گئے گلے میں رسی ڈال کے بکے کے بزاروں میں گسیٹا گیا نوکیلے تنکنوں پہ ڈال کے کھینچا گیا تبتے ہوئے کوئلوں پہ رکھا گیا چکی پسوائی گئی بلال حبشی کو کوڑے مارے ہیں لیکن بلال آگے سے ہس رہے ہیں کسی نے کہا بلال یہ تو ہسنے کا موقع نہیں ہے تم ہس رہے ہو بلال کہنے لگے تم بازار میں جاتے ہو نا مٹی کا بزن خریدنے تو اس کو بھی ٹھونک ٹھونک کے دیکھتے ہو کہیں کچھا تو نہیں ہے اس کی آواز تو ٹھیک ہے کہا میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے دیکھ رہا ہے کہیں بلال کچھا تو نہیں ہے میں کہتا ہوں مالک خرید لے بلال کو ساری چمری بھی ادھر جائے گی لیکن یہ اف نہیں کرے گا زخم پہ زخم کھا کے جی خون جگر کے گھونٹ پی آہ نہ کر لبوں کو سی یہ عشق ہے دل لگی نہیں یہ پیار کی بات ہے یہ محبت کی کہانی ہے عاشق یوں ہی تو نہیں بنتا ہم سارے عاشقی رسول ہیں لیکن ہمارے لئے داری رکھنا بھی بوجھ بنا ہوا ہے عاشق عاشق ہر کوئی آکھے پر عاشق بنتا مر کے زہر پیالہ کوئی نہیں پیندہ پر عاشق پیندہ پر کے تو بلال حفشی نے کتنے دکس ہے شاب عبی طالب کی گھاٹی کے اندر لوگوں نے چمرے کو جلا جلا کے اس کی ہاتھ کو پانی میں ملا کے پیا اور انہوں نے نہیں کہا تھا کہ دین پہ جلنا بڑا مشکل ہو گیا انہوں نے نہیں کہا تھا جن کی پیف پہ کوڑیں مارے گئے انہوں نے نہیں کہا تھا جن کو اونٹ کی دونوں ٹانگوں سے بان دیا گیا اور پھر اونٹوں کو ہنکھا لگا اور جب جسم چیرا سرخ سرخ خون کے کترے گیرے تاریخ نے بتایا جب تک زبان بولتی رہی یہ شخص کہتا رہا فُسْتُو بِرَبِّ الْقَعْبَ دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے دین پہ تو چلنا بڑا آسان حضور نے تو کوئی مشکل چیز ہمارے اوپر لازم ہی نہیں کی فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر میں سواب کو لازم کر دوں لیکن ڈرتا ہوں کہ امت مشکل میں نہ پڑ جائے اس لیے ہر نماز کے ساتھ لازم نہیں کر رہا یہ تخفیفات شریعت یہ اللہ تعالیٰ کے انام ہے اور ان کے بارے میں قیامت کے اندر پوچھا جائے گا اتنی آسان شریعت دی تھی ہم نے تم نے پھر بھی عمل نہ کیا پچھلی شریعتیں دیکھو اگر کپڑا گندہ ہو جاتا ہے کپڑا کاٹ دو کپڑا کاٹنا پڑتا تھا دونے سے پاک نہیں ہوتا تھا نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جانا پڑتا تھا اس کے دول کا جو ہے وہ عبادت خانہ تھا مابت تھا وہیں جانا پڑتا تھا تم نہیں جا سکتے ہو مسجد میں گھر میں نیت باندھ لو دکان پہ پڑھ لو اپنے ڈیرے پہ پڑھ لو کھیتوں کے اندر مسلحہ بچھا لو جہاں وقت آگے ہے کسی پہاڑ کی چوٹی پہ ہو وہاں مسلحہ بچھا لو وضو کے لیے پانی ہے وضو کہ لو نہیں پانی ہے تو تیمم کرو لیکن سجدہ نہ چھوڑنا اس کی حضور سر جگانہ نہ چھوڑنا کتنی سہولتیں تمہیں دی تھی کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہو کھڑے ہو کے پڑھ لو نہیں کھڑا ہوا جاتا بیٹھ کے پڑھ لو نہیں بیٹھا جاتا لیٹھ کے پڑھ لو لیٹھا بھی نہیں جاتا شاہرے سے پڑھ لو پڑھو ضرور اور تم نے پھر بھی سجدہ نہ کیا ان عمتوں کے لیے کتنی مشکلات تھی اور تمہارے لیے کتنی آسانی ہیں قیامت کے دن پوچھا جائے گا اتنی سہولتیں دیں اور محمد عربی جیسا رسول دیا تم کو تم نے قدر نہ کی حضرت امام پاکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرمایا جس نعمت کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا فرمایا وہ نعمت ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حضور کی ذات ہے تم کو ہم نے رسول کریم دیئے جن کی زندگی بہتر نمونہ تھی تم نے کیا قدر کی تم مغرب کے پیچھے لگے رہے تم ان کی طائیاں بانتے رہے تم ان کے پیچھے دھوڑتے رہے تمہیں آمنہ کا لان نظر نہیں آتا تھا جس نے تمہارے لیے غار سجدہ کے نوکیلے پتھروں میں پیشانی رکھ رکھ کے آنسو بہائے کبھی تمہیں وہ نبی بھی یاد آیا کبھی اس کا خیال کیا تم نے تم کن کے پیچھے بھاگتے رہے تیرے سوفے ہیں فرنگی تیرے کالی ہیں ایرانی خون کے آنسو رولاتی ہے جوانوں کی تن آسانی ہر کوئی مستے مئے زو کے تن آسانی ہے تم مسلمہ ہو یہ اندازہ مسلمانی حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے تم کو اسلاف سے کیا نسبت دوحانی ہے وہ معززت زمانے میں مسلمہ ہو کر تم خارق ہوئے تارکِ قرآن ہو کر موسیقی